السلام علیکم گوڈ ماننگ گوڈ ماننگ پاکستان آپ کو لگ پتہ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں خوش فہمی ہیں کہ اگر ہم یہ پار کر لیں گے تو ہم نے کامیاب زندگی گزار لی فور اگزامپل سب سے پہلے اگر ہم اچھے بچے پار لیں گے ان کی اچھی تربیت کر لیں گے تو ہم انہائی زندگی کامیاب ہے پھر ان کی اچھی جگہ شادی کروا دیں گے تو ہمانی زندگی کامیاب ہے پھر اگر ہم اچھی نوکری مل جائے گی تو ہماری زندگی کامیاب ہے اور پھر اگر ہم اچھا گھر بنا لیں گے اچھے پیسے کمالیں گے اچھی پراپٹی بنا لیں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہے ایج کے اس حصے میں آ کر پریکٹیکلی جو میں نے سیکھا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمیں ہماری نفس پہ کابو ہو تو چاہے ہم اچھا کمائیں نہ کمائیں چاہے ہم اچھی نوکری کریں نہ کریں چاہے ہم ہمارا اچھی جگہ رشتہ ہو یا نہ ہو رشتہ اگر ہمیں ہماری نفس پہ کنٹرول ہے ہماری ویل پار سٹرونگ ہے تو ہم کامیاب ہیں تو ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں آپ دیکھئے کتنے سارے ایسے امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں راتوں کو سونی ستنین کی گولیاں لے کے سوتے ہیں ارے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اچھے اچھے ادھوں پہ فائز ہیں اکیلی رہ گئے اکیلی رہ گئے بچے بہار ہیں بہار شادی ہو کے چلے گئے کوئی نوکریاں کرنے چلے گئے نینٹی گولیاں کھا کے سو رہے ہیں ریلیکس نہیں زندگی میں سکون نہیں زندگی میں سکون ہوتا ہے جب اگر آپ کو اپنی خواہشات پر عبور آپ کو خواہشات پر کنٹرول کرنا آتا ہو کہ یہ کون سی خواہش میں نے کب کرنی ہے یہ خواہش میں نے کیوں کرنی ہے مجھے کیا ضرورت ہے اور وہ جو شکر گزاری والا element ہے جو انسان کی فطرت میں as such مجھے لگتا ہے آج کل ہوتا ہی نہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے امیر ہو کے بھی کتنے غریب ہیں انہیں بہت سارے ایسے غریب دیکھئے ہیں جو صبح جو کماتے ہیں وہ ان کا رات تک ختم ہو جاتا ہے وہ اپنے پیٹ کو پالنے میں یا اپنے بچوں کو کھلانے میں سکون دو وقت کی روٹی کھاتے ہیں چار وقت تک کھانا ان کو نہیں نصیب ہوتا مگر اپنے بچوں کا پیٹ بھرا دیکھ ان کے چہرے پر جو ایک اتمنان کی مسکراہت ہوتی ہے اس سے بڑی خوشی دنیا میں اور کوئی نہیں ہوتی تو یہ میری بھی observation ہے اور یہ اقلمندی یہی ہے کہ اگر آپ کو آپ کی خواہشات پر عبور آپ کنٹرول حاصل ہو تو ہے آپ کی زندگی کامیان آپ نے دیکھا کہ کچھ ایک ہفتے پہلے آٹھ سوڑ وری سے ایک نیا ڈراما سیریل شروع ہوا جس کا نام ہے خواب نگر کی شہزادی شہزادی سے منسلک آپ لڑکیوں کو کر سکتے ہیں اور لڑکیوں کے خواب کیا ہوتے ہیں لڑکیوں کے خواب جب وہ کچھی عمر میں ہوتی ہیں یعنی مچور نہیں ہوتی تو ان کے خواب ہوتے ہیں اچھے کپڑے پہننا میک اپ کرنا چوڑیاں زیور فلانا ڈماغ کا ایک نارمل خواب لیکن جب ان کی زندگی میں سبسٹنس آتا ہے تھوڑی مچورٹی آتی ہے تھوڑی سمجھ شعور آتا ہے پھر ان کا خواب ڈیویلپ ہوتا ہے کہ میں کچھ بنوں میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں میں ڈاکٹر بنوں انجینئر بنوں فار اگزامپل لائک میں کوئی بھی ایسی چیز کروں جس کی وجہ سے نہ صرف میں اپنے خواب پورے کروں پڑکہ میرے ماں باپ کی آنکھوں میں جو میں نے خواب دیکھے ہیں وہ بھی میں پورے کروں پڑکہ میرے ماں باپ کی آنکھوں میں